ملک اور قوم کی خاطر میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہتے ہیں man proposes god disposes اگر اللہ تعالی نے یہ پانچ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں زندگی موت عزت ذلت ریسک اگر یہ انسانوں کا ہاتھ میں ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو سب پناہ کر دیتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کسی کے برا چاہنے سے کوئی ختم نہیں ہو جاتا ہے اور کسی کی خواہشات سے بادشاہ سلامت نہیں بن جاتا ہے لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنا اقتدار کی جنگ میں اتنا جو ہے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم نے بالکل جمہور کو عوام کو بالکل نظر انداز کر دی ہے اب پیٹرل بھم جو ہے سنامی گرایا جاتا ہے اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے یہ جاتی مرتبہ ایک اور توفہ شہباز شریف کا پی ڈی ایم کی حکومت کا ماشاءاللہ عوام پر ایک اور مسلط ہو رہا ہے پرائیم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی تو سینسس جو ہے وہ انہیں اور سینسس کا جو ہے پھر الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی اس میں چھ مہینے اور لگیں گے تو میں نے تو کہا کہ ان کی نیت کوئی نہیں ہے الیکشن میں الیکشن کروانے گی ہے البتہ بارہ اگست کو یا شاید دو چار دن پہلے جو ان کی ایک بن رہی ہے شاید اس سے پہلے جو ہے تحلیل ہو جائے اسیمبلی تو پھر جو ہے یہ تو گھر فارغ ہو جائیں گے یہ فارغ ہو جائیں گے سر جس طرح خان صاحب نے ملیٹری سیکرٹری کا نام دیا کہ ان کو گواہ کی طور پر پیش کیا جائے تو سر کیا قانونی طور پر قانونی طور پر سر ان کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے سر حاضر سرویس میجر جنرل کے رنگ دیکھیں جنرل ہو یا کوئی بھی ہو وہ ایک سرکاری ملازم ہے بالکل بھلکل عدالت اس کو اگر چاہے تو طلب کر سکتی ہے لیکن اگر ہمارا نظام ہی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہر چیز تابے ہو گئی ہے کسی اور کے اور قانون کی بالا دستی نہیں رہی ہے اور آئین کی حکمرانی اس ملک میں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر عدالتیں کمزور ہو جائیں گی تو پھر یہ ہی ہوگا اب دیکھیں یہاں چیف جیسٹس صاحب کی بنچ نے حکم دیا کہ چودہ مائی کو الیکشنز کروائے جائیں نہیں کروایا حالانکہ میری نظر میں پرائیم منسٹر کو نہ احل کر دینا چاہیے تھا سزا کر کے چاہے وہ تل دی رائزنگ اور دو کورٹ تا برخواست سے عدالت ہی کرتے فائنانس منسٹر کو کرتے دیفنس منسٹر کو کرتے لاو منسٹر کو کرتے انٹیئر منسٹر کو کرتے ان پانچ کو جو ہے کنٹیمٹ میں بلا کے کہ بھائی آپ پیسے کیوں نہیں دے رہے ہو الیکشن کمیشن کو آپ جو ہے کیوں رینجز نہیں پروائیڈ کر رہے ہو رانہ صلی اللہ اللہ کو پولیس کیوں نہیں دے رہے ہو آپ اور آزم نظیر طارق کو کیوں آپ جو ہے اس میں رکھنا اندازی کر رہے ہو اور پرائیم منسٹر کیونکہ ان کے سربراہ ہیں اوپر سے یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک محاسبہ نہیں ہوگا قانون کی عملداری نہیں ہوگی آئین کی عملداری نہیں ہوگی تو آپ کی غلامی مقدر ہے چاہے وہ دورا سوال یہ بتائیں کہ جاتے جاتے ہوئے مختلف بل پاس کر دیئے آپ کے سوال سازی پر بڑی تیزی لے آئے اور مختلف بل آسے بھی پاس کیے جانے جن کا جو ہے وہ فریکٹیکل یا مدرمتوں پر ہو بھی نہیں سکتے بلکل ہو سکتا ہے انہی کے گلے پڑیں گے اب انہوں نے اوفیشل سیکریسی ایکٹ میں ترمیم کر دیئے نا ہند پہ گئی ہے نا کہ کسی کے گھر میں بھی بغیر آپ اس کے گھن سکتے ہو اور کسی کے جو آپ ڈیٹین کر سکتے ہو اور کسی کو آپ پکڑ سکتے ہو اور کوئی جواب دہی نہیں ہے یہ انہی کے گلے پڑے گا آپ فکر نہ کریں اس کے بغیر آپ قانونی تحفظ دے دیا اور اس پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ دے دیا جس کا ترہ امتیاز شہباز شریف کو ہمیشہ کیلئے جائے گا انہوں نے ایسے ایسے ڈرکونین کانون پاس پاس کی ہے جو انہی کے سامنے آئیں گے کیونکہ جب دوسروں کے لیے آپ گھڑا کھوتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ خود بھی سوال کے بتا دیکھ رہے ہیں الیکشن کب ہوتے میں نظر آ رہے ہیں الیکشن ابھی تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں دیکھیں یہ چاہے دوبائی میں میٹنگز کرتے رہے ہیں چاہے لندن میں یہ میٹنگز کرتے رہے ہیں چاہے یہاں جو ہے کہیں اور کرتے رہے ہیں چاہے وہ اپنا کیا نام ہے جاتی عمرہ کرتے رہے ہیں جہاں مردی کرتے رہے ہیں عدالتوں میں جو خفیہ چھاپے مارنے والوں کو گھروں سے اٹھانے والوں کو طلب کر سکتے جس طرح اختیار دیا گیا ایک دیکھیں بنیادی طور پر حکومت میں میں واہ رہے ہیں یہ جس نے افواج پاکستان ہے یہ ایک ادھارہ ہوتا ہے جو حکومت کے تابع ہوتا ہے یہ حکومت کی مردی کے بینا کوئی عمل نہیں کر سکتا اس کا مواقصہ بے با طور پر حکومت کو جواب دینا پڑے گا اور جنہا چاہیے ان کو چاہیے عدالتوں کو کہ یہ بلائیں حکومت کو انٹیرور میری منسٹ کی کو بلائیں ڈیفنس میری کو بلائیں ڈیفنسس coast we mandigm کو بلائیں بلائیں ان کو بلا کے تو پوچھیں ان سے اور ان کی جواب دہی کہیں اگر یہ کہتے ہیں کوئی اور لے گیا اٹھا کے لے گیا تو ابھی ان کا کوئی یہ جواز نہیں بنتا ہے کسی قانون میں ان کا یہ جواز نہیں بنتا ہے تو بھی حکومت بگ ذمہ وار ہے لہٰذا ان کو ڈائریکٹ ان کے ساتھ جو ہے فلیش لینے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو نہیں ہم تو حکومت کو مورد ازام ٹھہراتے ہیں اگر حکومت اتنی ہی بے بس ہے تو پھر چھوڑ جائے یوں پھر چپ کی ہوئی ہے آج توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی یہی سپریم کورٹ پہ ہونے جا رہی ہے کیا لگ رہے اس ٹی مل سکے گا پی ٹی آئی کو سو فیصد ہی ملنا چاہیے اس لیے کہ اس میں یہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے قانون اور آئین پر عملداری کرتے ہوئے یہ اس میں یقین سر کالا آپ کو ٹریپ لگی ہوئی تھی ابھی بھی آپ کے ہاتھ پہ نشان ہے تو آپ پہ اتنی بیواری کے حالت سے سپریم کورٹ آگئے ہیں ملک اور قوم کی خاطر میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں اور عدلیہ کے توقیر اور اس کی تعظیم کے لیے میں بیماری کو میں جو ہے بالکل پس پوچھتا ہوں کچھا تھا گوا کے ٹریپ کیوں لگانی پڑھی آپ کو وہ ڈی آئیڈریشن فوڈ پویزننگ ہو گئی تھی اب فوڈ پویزننگ سازھی تھی عمر کا بھی تکالا تھا عمران صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ابھی عمران کا مستقبل آج اگر عوام پر چھوڑا جائے تو دو تیہائی سے زیادہ وہ واپس آئیں گے باؤنس بیک کریں اور اگر عوام کی کوئی شنوائی نہیں ہے اور جمہوری ایک ڈھونگ ہے جمہوریت اس ملک میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے یاری ارستان